دوستو ذہانت کسی کی میراس نہیں ہوتی یہ ماورہ عام طور پر انسانوں کیلئے بولا جاتا ہے تاہام ایسے جانور بھی موجود ہے جو کسی سے کم نہیں ایسے ہی نو ذہین جانوروں کی فیرست آپ کو یقیناً اعران کر دے گی دنیا میں سب سے ذہین جانور دراصل ایک پرندہ ہے جسے انگریزی میں گرے پیروٹ اور اردو میں خاکستری توتہ کہا جاتا ہے اس نسل کے توتے انتہائی ذہین اور وفادار ہوتے ہیں خصوصاً ایک توتہ الیکس تو پچاس مختلف اشیاء میں تمیز کرنے کی صلاحیت اور منطقی طور پر ان کی شناک بھی کرا سکتا ہے اس کے بعد آتی کا نام ہاتا ہے جو بہت ذہین اور جذباتی جانور ہے وہ اپنے مردہ رشداروں کو پیچاننے کی عرط انگیز صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے پاس اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک وہ گلنے نہیں لگے تیسرے نمبر پر سی لائنز یا سمندری شیر ہیں جو منطقی انداز سے سوچ سکتے ہیں ایک فالتو سی لائنز تو عساب کے مختلف فارمولے بھی الکھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے چیمپینزی وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آل ای میں یہ بات بھی سامنے ہائی ہے کہ وہ مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں اس کے بعد کتے ہیں جنہیں انسانوں کا بہترین دوست سمجھا جاتا ہے یہ بھی انٹیائی ذہین جاندار ہے جو تین سو لفظ اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے چٹے نمبر پر اکلمند کوئے ہیں جو جانتے ہیں کہ کس طرح سوچنا ہے سیکھنا ہے اور احساس کرنا ہے یہ بہت منتقم مزاج اور اپنے دشمنوں کو اورعال میں پہچان لیتے ہیں ساتھوے نمبر پر افریقی بیبون ہیں جن کا رویہ بلکل انسانوں جیسا ہوتا ہے ان کا اپنا پیچیدہ سماجی نظام ہے وہ تناؤں محسوس کرتے ہیں اور اسخد تجزیہ کر سکتے ہیں چونٹی بھی کسی سے پیچھے نہیں یہ ننیسی مخلوق انتیائی اشار ہوتی ہے بڑے گروپوں میں جمع ہو کر یہ چوٹی آبادیوں والی چونٹیوں کو غلام بنا لیتی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سورج کس وقت کہاں ہوگا آخری نمبر پر انسان دوست ڈالفنز ہے یہ آئینے میں خود کو دیکھ کر پیچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہیں اپنی ماں گروپ لیڈر اور رشداروں کی پیچان بھی ہوتی ہے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ لائک کا بٹن دباتے ہوئے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس واکس میں ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے بھی آگاہ رکھیں ساتھ شیئر کریں